موسم کتنا اچھا ہے آج عبدالبی میں ہوا چاہ رہی ہے اور خوش گوار موسم ہے موسیقی عرب امیلیٹس میں ہوں اور عربی کھانا نہیں کھائیں یہ تو ہونی چھکتا ہم نے بیسے کھائی ہوئے ہیں عربی کھانے یہاں پہ لے کے ہیں یہ جو ہے یہ ان کا بہت ہی مشہور جگہ ہے اس کو بہت اچھے ریویوز ملے ہیں لوکل سے بھی اور باقی ایکسپٹ سے بھی تو آج ہم یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں یہ جو ہے یہ منسٹری آفیسز کے پاس یہاں عبدالبی میں ہے آج موسم بہت اچھا ہے ہوا چاہ رہی ہے اور عید شروع ہو رہی ہے غل سے اور یہاں میرک اپنا روم مل ہے ابھی چیسی کو ہم اپنا گھر سمجھے گے یہاں پہ یہ ہے کہ سلینہ مجھے سے کھیل سکتی ہے دروازہ کھلا چھوڑ دیئے کوئی چھوڑ اندر آجے گا اور یہ دسترخان ہے یہاں برانے کے لیے چھوڑا ایک بیل ہوتی ہے اور وہ ہمارے اس مجلس کرتے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس مجلس کرتے ہیں تو اس کی جو بیل ہے وہ یہاں پہ ہائی نہیں ہے ہم نے اس کو کہا کہ آپ بیل رہیں گے ہمیں کوئی اور مجلس کا روم دے سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے نو پرابلم لیکن دیا پہ یہ بس پاک رہا ہوئے ہیں اس کو جو بھی پچھے نو پرابلم اس کو اس کو اپنے گا پرگانے گا کہتا ہے کہ یہاں نو پرابلم لگی سمجھنیا میں نے کہا کہ یہاں پہ ایک ایک چیڈنٹ ہوئی ہے کہتا ہے نو پرابلم مجھے بہت شرس ہوتا ہے کہ میں بہت شرس ہوتا ہے کہ میں بہت شرس ہوتا ہے کہ میں بہت شرس ہوتا ہے کیونکہ اب ہی تھوڑا ملتی پریشر آگیا ہوئے ایک دفعہ تو بہت گندا سپیلس گیا تھا جو میں نے شرس گیا تھا آپ بھی نہیں لکھے ہیں یہ بھرگان سے لیکن وہ جو کلت کے جو آپ سائن کی وہ آپ کا کاثنی لکھنی میں بہت لوگوں نے یعنی وہ کہتا ہے وہ بہت مشہور رسٹرنٹ ہے دوبائی میں اگر آپ بھرگان رسٹرنٹ میں سرچ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ہوتا ہے سب سے جو ہے جس کی یوٹیوب ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جس کے لوگوں نے سب سے زیادہ جس کے بارے میں بتایا ہے وہ ہے آج کا بھی یہاں کا بہت مشہور ہے اور بھی یہاں کے بہت سے لیکن یہ بہت مشہور ہے میں نے وہ سرچ کیا تھا چکان مندی کے رسٹرنٹ ماں سے پہلے ہیں اگر آپ میں رسٹ کیا تھا تو ہر چکان مندی کھا جب جب اس کا تیسر نمبر پہا دیا تو باقی کو اچھے ریو نہیں ملے واتے پھر میں نے وہاں پہلے jouس لگا میں نے بہت کرانز کارا تکا تھا کا ایک اور میرا پلان تک ایک ایک ایسے 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 آپ تجھو انتیکھ رسٹرنٹ میں جائیں جب تو کہ ہمیں فل خوش شروع ایک سپنیں ایک ایک بہت بہت خارق کیسے ایک چھوٹی کمرا اور بلکل یہاں پہر ایک ایک ایکسپریئنس کے زیادہ مزہ ہے یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہاں دائیں کر رہے ہیں اس طریقے سے تو یہ کھانا گر آپ ہو سکتے ہیں ہونڈ ڈیلیوری کر کے جارویں مگیں تو یہ مزہ نے آئی کیونکہ اپنے ایٹموسفیر کو انجوائی کرنا ہوتے ہیں یہاں پہر تو اس وجہ سے ہمارا پلانت ہے کہ اس قسم کی ریشتران میں جانے کا اور ساتھ ہی سیدھا نے ایک کیولا دون لیا تو بہتر ہے ابھی ہم کھانا اور پھوٹ ٹرائے کر کے بتاتے ہیں کہ کیسا ہوگا یہ ہے کہ پہلے ہمیں سمجھیں ہا رہی تھی کہ مہندی، مطفون، مکلکل، مطوی اور مدبوت میں فرق یہ ہے یہ تو میٹ اور چکن ٹھیک ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں چوز کر سکتے ہیں لیکن ان میں فرق کیا تھا یہ ہمیں نہیں پتا تھا تو یہ میں نے ان سے بیٹر سے پوچھا ہے ان کو انگلیز ہو سائی کمیونکیشن پرابلم ہوئی پھر میں نے نیٹ پر سرچ کیا ہے تو اس کے بعد مجھے پر چلا یہ تو سلولی کوکٹ ہوئی بھی ہے ماندی مطفون جو ہے یہ چارکول میں ہوئی بھی ہے سلولی کوکٹ چارکول میں کر کے اور نیچے دبا کے اور اس سے ہوئی ہے مکلکل جو ہے ایسے پیسز میں دی ہوتی ہے یہ اس کی تصویر ہے اور مطوی جو ہے وہ سلولی گرل ہوئی بھی ہے تو یہ زیادہ مزے کی ہوگی اس کے ساتھ ہم نے چوز کرنا سا کہ رائس کون سے لیں تو پھر ہم نے جو ہے کبزا رائس لیے کبزا رائس جو تھوڑے سپائسی ہوتے ہیں یہ منڈی رائس جو ہوتے ہیں یہ بلکل پلین ہوتے ہیں کہلیں آلموسٹ ابلے ہوئے تو یہ اتنے بنی ہے حالانکہ یہ ابلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا کچھ تھوڑا سال کا سب ہوتا ہے لیکن یہ کوئی مسائلہ والے نہیں ہوتے جو ہمیں زیادہ اچھے لگیں گے پاکسانی انیانز کو میرے خرم میں وہ کبزا رائس ہوں گے اور پھر یہ ہم نے نئے چکنی کو یہ زربیاں یہ میں نے نہیں چکھا ہوا تو یہ بلکل رائس ہم نے ایک ڈش کے ساتھ یہ لی ہے زربیاں اور ایک ڈش کے ساتھ کبزا رائس لی ہے جو ہم نے ڈش دو لی ہیں وہ ہے مطوی اور مکلکل سو کھانا جو ہے بھی سرڈ ہو چکا ہے اس میں یہ جو ہے سپائسی ٹماتر کی چٹنی لگ رہی ہے اور یہ جو ہے یوگرٹ ہے باقی یہ جو ہے یہ مکلکل جو چکن ہے یہ جو ہے مد بھی اور یہ رائس بھی آپ دے سکتے ہیں دو ڈیفرن ٹائپ کی ہیں اس کے رائس یہ زربیاں رائس ہے اور یہ کبزا رائس دو ڈال کے دیکھنے ہیں یہ ان چاوال میں کیا پڑھ کر یہ بتانا آپ نے یہ اسلان کا ٹرادیشنل کھانا ہے یہ پرائن زمان سے ان کی ایک کریتی روایت ہے یہ ایسا کرتا ہے دفنا کے کھانے کو نیچے مٹی میں اور اس کو سلولی ککٹ ہونے دے درستے ہیں میٹ کو اے پہلے کھانے 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 بہت ملے گا کچھ بوٹ میں ملے گی اس میں سبجیوں کا ذائر کا بول اور شہا کے ہے ملت spinس بہت خوشی بہت خوشی بہت خوشی خوشی اوپر سے خوشی اگر تینے نرم بہت ملے گی سبسی بلکل نہیں ہے سسیلی اس میں میں اوڑا تا میں یہ ڈا اور کے دیکھوں اس کے حسیل ہے یہ چٹنی کیا مزے کی چٹنی ہے یہ صحیح پاکسانی جیسے ہوتی ہے کماتا اور مچ ہوگی پول مچ ہوگی ابھی جو ہے یہ رائی کرتے ہیں اب یہ جو ہے یہ چاول سپائسی ہونے چاہیے کب سرائز یہ چاول پلے کیسے ہیں یہ پاکسان میں جو شادی میں دیگوں میں ہوتی ہیں یہ پیسے چاولیں بلکل وہ لائک ہے اور صحیح بار بیگو کا دائک ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف یعنی گوش کا دائک ہے چکن کا بہت ملے گا بار بیگو کا دائک ہے صحیح بہت اچھی ہے اس کو ٹین میں سے سیمن دوں گا وہ لیڈیش اس کے چاول بھی بہت اچھے ہیں بہت ملے گا وہ بہت ملے گیا ہے وہ بہت ملے گیا ہے بہت ملے کا نہیں جیتے پاپا نے کیا کسی پوائنٹ اس پیلے کو نائن اس پیلے کو چلے اور یہ جو ہے ہم نے سلمانی چاہے مانگائی ہے یہ ارابک سلمانی چاہے اور یہ ارابک کافی ابھی ابھی ہم نے مانگایا ہے کھنوفا کریم والا کھنوفا اس کی بہت تعریفیں سنی ہیں یہاں پہ اصل میں بیسیکل ہم کھنوفے کے لیے آئے تھے لیکن پھر ہم نے ساتھ کھانا بھی کھا لے اور ارابک کنافے کے ساتھ آپ یہ سیرپ ملتا بھی تھا یہ بھی اوپر ڈال سکتے ہیں یہ وہ جو کہ ڈائٹنگ پہ نہیں ہوں ہم لوگ ڈائٹنگ پہ ہیں تو ہم کھالی یہ کھائیں گے کریم والا ملتا ہے ابھی کھنوفا فبران کی موں میں جا رہا ہے یہ کھائی ملتا ہے بیل بیلٹی وہو ہے ڈائٹی فوڈ ڈائٹی فوڈ موسیقا ڈائٹی فوڈ ڈائٹی فوڈ موسیقی موسیقی